یہ جیسے علیم خان ہے ایسے کتنے بھی لوگ ہیں جو بہت آکے میرے خان سب کے حوالے سے بولیں گے ٹھیک ہے انہوں نے آگے اس سے بھی زیادہ گان ڈالنا ہے وہ جو میری ساتھ بچھی ہے فراوس کے اچھے گان ڈالنا ہے لوگوں کی گوائی بھی دیں گے آپ نے اس کا کوئی اشیو نہیں بنانا ان سب کو لنس کر دینا ہے غداری کے ساتھ سوچل میڈیا میں لیٹر کو اٹھانا ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ وہ لیٹر صحیح ہے غداری کے جھوٹے بیانیے کے پیچھے چھپی اصل سازش بے نقاب بشرا بی بی کا سیاست میں کردار بھی سامنے آ گیا سابق خاتون اول کی پی ٹی آئی سوشل میڈیا ٹیم کے ہیڈ ارسلان خالد کو ڈکٹیشن کی آڈیو لیک ہو گئی بشرا بی بی نے کہا یہ فرا خان پر بہت گند اچھالیں گے بہت سے لوگ میرے اور خان صاحب کے بارے میں بات کریں گے ان سب کو لنک کر دینا غداری کے ساتھ پی ٹی آئی کے غداری کے بیانیے کی حقیقت سامنے آ گئے وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناللہ کی سما سے گفتگو کہا پی ٹی آئی نے کرپشن چھپانے کے لیے غداری کا بیانیہ گھڑا کہا جاتا تھا بشرا بی بی کا سیاست سے لینا دینا نہیں پی ٹی آئی اگر آڈیو کو چیلنج نہیں کرتی تو اسے سچ تسلیم کیا جائے گا حکومت آڈیو کا فرنزک کروا سکتی ہے آئی ایم ایف نے واضح کیا ہے کہ عمران خان کی وجہ سے اب پاکستان پر اعتبار نہیں فتنہ خان جہاں ملک کو چھوڑ کر گیا ہے شہباز شریف دن رات ایک کر کے ان بہرانے سے نکال لیں گے مریم نواز کا گرین ٹاؤن میں جلسہ عام سے خطاب کہا چار سال میں پنکی پیرنی کا بیٹا ابراہیم عرب پتی ہو گیا نواز شریف نے عوام کو اورنج لائن میٹرو اور گرین لائن دی فتنہ خان نے ایسی لائن دی جو بزدار کے آفیس سے سیدھی بنی گالا جاتی تھی نواز شریف اور شہباز شریف نے کیا دیا اورنج لائن میٹرو لائن گرین لائن اور فتنہ خان نے پنجاب کو کیا دیا ایک ایسی لائن جو بزدار کے آفیس سے سیدھی منی گالا تک جاتی تھی اپنے اداروں کے خلاف جنگ کرنے نہیں نکلا میری حکومت سازش سے گرائی گئی عمران خان کا اسلام آباد کے فریڈ گراؤن میں جلسے سے خطاب کہا ابھی بھی وقت ہے ان لوگوں سے ملک کو بچا لو کہیں ایسا نہ ہو گیم ہاتھ سے نکل جائے اداروں سے کہتا ہوں کیا کرپشن کے خلاف اکیلے میں نے ہی ٹھیکا لیا ہوا ہے اسلام آباد میں پاکستان طریقہ انصاف کی جلسہ گاہ کے باہر خیبر پختونخواہ پبلک ہیلڈ ڈپارٹمنٹ کا مسلح ملازم گرفتار تیز بور کا پسٹول اور دس گولیاں برامت جلسہ گاہ میں بدنظمی خواتین انکلوجر میں مرد کارکران کی گھسنے کی کوشش جڑوان شہروں میں عمران خان کے خلاف بینرز لگ گئے فراہ خان کی تصاویر بھی لگائی گئیں مختلف نارے درچ تھے انتظامیہ نے بینرز اتروا دیئے عمران خان کا جلسہ خود اپنے ہی خلاف ہے آج ملک پی ٹی آئی کی نالائقی اور کرپشن حکومت کی ناہلی کی سزا کات رہا ہے لیگی رہنما احسن اقبال کہتے ہیں وقت پر گیس کے سوادے نہیں کیے جس کی وجہ سے بدلی کے کارخانے بند پڑے ہیں قرضوں اور خسارے میں معیشت کو جکڑ کر بدترین مہنگائی کا برسا چھوڑا عمران خان جلسہ نہ کرو قوم سے معافی مانگو ہر کسی کو کہتا ہے کہ میں فلان کو بھی نہیں چھوڑوں گا فلان کو بھی نہیں چھوڑوں گا کوئی کسی میں اتنی حمد دیئی ہے کہ وہ اکیلا کہہ کہ جی میں آ کے یہ کر دوں گا کر سکتے ہوتے تو پھر پچھلے چار سالوں میں کر لیتے ہیں چار سالوں میں کیوں نہ آپ نے ملکی جو ہے وہ تقدیر کو بدل دی فسادی ٹولا اب دھونز دھمکیوں کے ذریعے وفاقی دار الحکومت پر حملہ آور نہیں ہو سکے گا یہ صفحہ اب ہمیشہ کے لیے پھٹ چکا ہے وفاقی وزر داخلہ آرانہ سناؤلہ کی للکار کہا عمران خان چار سال میں ملک کی تقدیر بدل سکتے تھے لیکن انہوں نے صرف فراغ ہوگی اور احسن جمیل کی تقدیر بدلی پی ٹی آئی نے غلط معاہدے کیے آج ایک ارب ڈالر کے لیے آئی ایم ایف نے پاکستان کو تگنی کا ناچ نچا دیا ایک ارب ڈالر کے لیے آئی ایم ایف کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب بائیس جولائی کو شام چار بجے اسمبلی ہال میں ہوگا صدار اڈپٹی سپیکر کریں گے سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کی اپیل پر تحریری فیصلہ جاری کر دیا عدالت کی تینوں سیاسی جماعتوں کے رویہ کی تعریف الیکشن کمیشن کو مخصوص نشستوں پر ہائی کوٹ کے فیصلے کے مطابق ایک ہفتے میں نوٹفیکیشن جاری کرنے کا حکم سابق صدر آصف علی زرداری کے لاہور میں چہدری شجاعت حسین سے ملاقات چہدری شجاعت کے گلے شکوے کہا ان کے بیٹے پر سنگین الزامات لگائے گئے اپنے بچوں کی ایسی تربیت نہیں کی آصف علی زرداری بولیٹ ٹینشن نہ لیں الزامات تو لگتے رہتے ہیں آپ ہمارے لئے قابل اترام ہیں ہم نے گالم گلوچ اور الزامات کی سیاست کو ختم کرنا ہے وزیراعظم نے ائرپورٹس پر مسافروں سے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی وصولی کا نوٹس لے لیا کابینہ منظوری کے بغیر ایف ای ڈی کی وصولی کی تحقیقات اور ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کا حکم وزیراعظم پنجاب حمدہ شہباز کی زیر صدارت اجلاس عیدالعظہ پر قربانی کے جانوروں کی علائشیں اٹھانے اور صفائی کی انتظامات کے لیے کنٹرول روم بنانے کا فیصلہ عید پر بارشوں کے پیش نظر نکاسی آپ کے خصوصی انتظامات کی بھی ہدایت وزیراعظم نے نو زلحج تک مارکٹے رات نو بجے بند کرنے کی پابندی ختم کر دی لندن میں مسلم لیگ نون کا جمائمہ گولد سمیت کے گھر کے سامنے احتجاج مظاہرین کی امران خان اور فارا خان کے خلاف نارے بازی راول پنڈی رنگ روڈ سکینڈل میں تحریک انصاف کی بدنیتی ثابت ہو گئی شیخ رشید ظلفی بخاری اور غلام سرور کو بچانے کے لیے افسران کو قربانی کا بکرہ بنانے کی کوشش کی گئی انکوائری کمیٹی نے سابق کمیشنر محمد محمود اور لینڈ کلیکٹر وسیم تابش کو کلین چٹ دے دی انکوائری کمیٹی نے کیس کو بدنیتی کا نتیجہ قرار دیا امریکہ میں قید ڈاکٹر آفیا صدیقی کی والدہ اسمت صدیقی اسی سال کے عمر میں انتقال کر گئی نماز جنازہ ادا کر دی گئی آفیا کی بہن فوزیہ صدیقی کہتی ہیں پرویز مشرف نے ان کی بہن کو امریکہ کے حوالے کیا عمران خان نے سب سے زیادہ مایوس کیا عمران خان صاحب نے سب سے زیادہ مایوس کیا اس لیے سب سے زیادہ امید ان سے تھی یہ افسوس کی بات ہے جس کو ماں کہا ہم نے اپنی جنت آپ کے قدموں کے نیچے آج وہ تو جنت کے سفر پر رواں ہے ان لوگوں کا کیا بنے گا اب ان کو معاف کرنے والا کوئی نہیں مونسون بارشوں سے پنجاب کے کئی شہروں میں جل تھل ایک گرت چمک کے ساتھ بادل برسے تو نشبی علاقے زیر آب آئے آزاد کشمیر سمیت والا علاقوں میں بھی برسات بلوچستان میں شدید بارش کولو میں تباہی آسمانی بجلی گر جانے سے خاتون سمیت دو افراد جان سے گئے کچھ مکانات اور چھتے گر گئیں مونسون بارشیں آج سے سندھ میں رنگ دکھائیں گی کراچی میں کالے بادلوں کا راج آج جم کر برسیں گے تین سے پانچ جلائے تک لگے گی ساون کی جھڑی بڑے شہروں میں اربن فلاڈنگ کا خدشہ پی ڈی ایم میں نے الارٹ جاری کر دیا تین بڑے نالے تھے گجر اورنگی اور محمود آباد اس کے اوپر ہم فیڈل گورنن کی سپورٹ سے کام کر رہے تھے اور وہاں پر پندرہ جون تک کام کو مکمل ہونا تھا لیکن وہ انفورچنٹلی کام مکمل نہیں ہو پایا کراچی میں بادل برسنے کو تیار لیکن سین سرکار نہیں تیار نالوں کی صفائی مکمل نہ ہو پائی اکثر نالوں میں کچھرے کے ڈھیر ایڈمنسٹریٹر مرتضی وحاب نے اطراف کر لیا اشاری کہتے ہیں معمول سے زیادہ بارش ہو گئی تو دو گھنٹے میں کراچی پانی پانی ہو جائے گا پانی پھر بڑھتا جائے گا اور پانی یہاں تک آ جائے گا کیا کرے کہاں جائیں ابھی اگر دو گھنٹے بارش آگے بیڑا گھر کو جائے گا پورے کراچی شہر کا دعا زہرہ کی عمر کا تعیون کرنے کے لیے کراچی کے سروسز اسپتال میں میڈیکل بورڈ کا اجلاس دعا زہرہ کے ایکسری ہوئے دانتوں کا معاینہ اور دیگر ٹیسٹ کیے گئے رپورٹ تین سے چار روز تک آئے گی عدالت نے دعا کے والد کی جانب سے کیس کا تفتیشی افسر تبدیل کرنے کی درخواست مسترد کر دی موسیقی